حضرت امیر المومنین فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ کا دور مبارک تھا حضرت علی المتضا فرماتے ہیں میں نے خواب دیکھا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی مسجد شریف میں نماز فجر ادا فرماتے ہیں نماز پڑھانے کے بعد آپ بیٹھ جاتے ہیں تو کھجوروں کا ایک ٹوکر آ جاتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ تقسیم فرماتے ہیں اور ایک کھجور مجھے ملتی ہے کھجور بڑی لذیذ تھی ذائقہ اس کا بہت اچھا تھا ابھی میں سوچ ہی رہا تھا کہ اور مانگوں اتنے میں مسجد شریف سے آزان کی آواز بلند ہوتی ہے اور میں بیدار ہو جاتا ہوں تو فجر کی نماز پڑھنے کے لئے مسجد میں آتا ہوں تو حضرت امیر المومنین فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ اسی مسلح رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ نماز پڑھاتے ہیں اور نماز پڑھانے کے بعد آپ جب بیٹھتے ہیں تو ایک بڑیہ کھجوروں کا ایک ٹوکرہ لے آتی اور پھر وہ کھجوروں کا ٹوکرہ تقسیم ہوتا ہے اور ایک کھجور مجھے ملتی ہے تو وہ کھجور بھی بڑی لذیذ تھی اور ذائقہ اس کا بالکل وہ خواب والی کھجور کی طرح تھا تو میں نے کہا چلو وہاں تو عدب مانے تھا اور میں بارے دیگر سوال نہیں کر سکا تو یہ تو میرے پیر بھائی ہیں میرے ہمسفر ہیں میرے کلاس فیلو ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے فیض یافتہ ہیں تو ان سے عرض کرنے میں تو کوئی حرج نہیں تو میں نے کہا امیر المومنین مربانی فرمائے ایک کھجور اور عطا فرمائیں تو آپ نے مسکراتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اگر رات کو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری کھجور دی ہوتی تو میں بھی پیش کرتا تو وہاں سے چونکہ نہیں ملی تو اب میں کیسے پیش کر سکتا ہوں تو فرماتے ہیں کہ یہ چیز منشرے ہوئی کہ اللہ کے بندے اللہ کے نور سے دیکھتے ہیں